پہلے کرسمنس اور اب نیو ویئر فیسٹیول سیزن شروع ہوتے ہی لوگوں کا باہر گھومنے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے لوگ چھٹیوں پر یا چھٹیاں لے کر ہل سٹیشن اور دوسرے گھومنے والے ایڈیا میں جا رہے ہیں ایسے لوگوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے لیکن فیسٹیول کے ساتھ ہی کورونا کی دستک نے چنتائیں بڑھا دی ہیں دیش بھر میں کورونا کی نئے ویرینٹ جی این ون کے ماملے جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں اس سے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اس کے اور تیزی سے فیلنے کی آشنگ کا ہے اب تک بھارت میں کورونا کی نئے ویرینٹ جی این ون کے سرسٹ کیس سامنے آ چکے ہیں بڑھتے کیس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اور سواستویبھاگ لوگوں سے بھیڑ بھاڑ سے بچنے کی سلحہ دے رہا ہے لیکن لوگ ابھی اسے نظر انداز کر چھٹی منا رہے ہیں دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چھے سو اٹھائیس ماملے سامنے آ چکے ہیں ایکٹیو کیس کی اگر بات کی جائے تو چار ہزار باون پر یہ پہنچ گئی ہے کیرل میں چوبیس گھنٹے میں تین سو چھی اتر کرناٹک میں ایک سو چھے مہاراستر میں پچاس ماملے سامنے آئے دوسری طرف نئے ویرینٹ جی این ون کے دیش میں اب تک سرسٹ ماملے سامنے آئے گواہ میں سب سے زیادہ چوتیس کیس ملے ہیں اس سے سنکرمت آٹھ مریضوں کی موت پچھلے پانچ دن میں ہو چکی ہے بے کابو بھیڑ سے اب کورونا کے کیس بڑھ سکتے ہیں جس کے چلتے سواست ویبھاک کی چنتہ بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے لیکن لوگ چھٹیاں منانے کے لیے لمبی کتار میں جا رہے ہیں شملہ میں بہتر گھنٹے میں پچپن ہزار سے زیادہ گاڑیاں داخل ہوئیں ان میں لاکھوں سیلانی ہیں چوبیس گھنٹے میں مائنس بارہ ڈگری تاپمان میں بارہ ہزار گاڑیاں گزر چکی ہیں پیسٹ ہزار لوگ لاہول اور سٹیٹی کی طرح گئے ہیں یہ بھیڑ خطرناک ہو سکتی ہے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پہلی کورونا لہر کے بعد جب لوگ ڈاؤن میں ڈھیل دی گئی تھی تب لاکھوں لوگ پہاڑوں کی طرف بڑے تھے ان میں سے کئی لوگ کورونا وائرس کی چپیٹ میں آگئے اس کا اثر دوسری لہر میں دکھائی دیا تب ایک دن میں لاکھوں لاکھوں مریض سنکر میں تھوئے ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی دوہزار بائیس میں اومکرون آگیا تب بھی لاپروہی کی وجہ سے ہی گراف کو بڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیکن یہ اتنا گھا تک نہیں تھا اس بار جین ون ویریانٹ ہے اور پھر کیس بڑھنے لگے ہیں اسی لئے ایکسپرٹس لگاتار لوگوں کو ساودھانی برتنے کی صلاح دے رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ نیو یئر کے سیلیبریشن کو لے کر پریچن اسطحل پر نکل رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کوویڈ کہیں اور نہ بڑھ جائے